بلوچستان کا مشہور میوہ کشمش کیسے تیار ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ویسے تو بلوچستان کی سرزمین خوشک میوہ جات کے لیے مشہور ہے لیکن بلوچستان کے زلہ پشین کی تحصیل سرنان کے کھلے میدانوں میں بچھے ہوئے انگوروں کو پانی اور کاسٹک کیمیکل سے دھو کر سورج کی گرمی سے خوشک کر کے کشمش تیاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس عمل کے ذریعے کشمش کی تیاری کو آپ جوش کہا جاتا ہے جس کا مطلب ابلتا ہوا پانی ہے انگور کے بہاچیوں کے زیادہ تر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں اسی لیے بلوچستان کے شمالی سردی ازلہ چمن کلابداللہ پشین اور کوئی ٹرک کے مختلف مقامات میں کاشت کیے جاتے ہیں بلوچستان کے زیادہ تر کاشتکار انگور کو کشمش کی شکل میں بیچنے کو ترچی دیتے ہیں آپ جوشی کی بھٹی لگانے اور اس سے کشمش بنانے کی وجہ سے وہاں کے باغات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو روزکار بھی مہیا ہوتا ہے مقامی لوگ کلابداللہ گلستان اور پشین میں انگور کے باغوں سے یہ بڑے انگور گچھوں سے الگ کر کے دانوں کی شکل میں لاتے ہیں اس کے بعد انہیں تازہ پانی سے دھویا جاتا ہے بادہ سائق بھٹی میں جس میں پانی کے ساتھ کاسٹک کیمیکل ملا ہوتا ہے اس ابلے ہوئے پانی میں ڈبویا جاتا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی میں ڈبونے کے بعد انگور کو کھلے میدان میں بچھا دیا جاتا ہے مکمل سوٹنے کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے اور کارٹن میں پیک کر کے گوداموں میں بیچ دیا جاتا ہے جس سے تقریباً یومیاں تین سو پیٹیاں انگور کی آتی ہے کشمش کی تیاری میں دس لوگ باغوں میں اور ساٹھ کے قریب لوگ بھٹی میں کام کرتے ہیں یہ ہنر اخوانستان سے یہاں منتقل ہوا ہے اور یہ کام تقریباً سو سالوں سے چلا آ رہا ہے